بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا ہے آپ نے اس شخص کو بلوایا اور حکم دیا کہ پانی سے بھری ہوئی مشک لائی جائے پھر وہ مشک اس کے پیٹ پر خوب کس کر بندوا دی اور اس کو کہا کہ اسے اسی مشک کے ساتھ چلنا پھرنا بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہے اور سونا جاگنا بھی ہے ایک دن گزارا تو وہ بندہ بلبلاتا ہوا حاضر ہوا کہ اسے معاف کر دیا جائے وہ اندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا آپ رضی اللہ عنہ نے پانی آدھا کر دیا مگر مشک بدستور اس کے پیٹ پر بندی رہنے دی مزید ایک دن کے بعد وہ بندہ ماں کو بھی سفارشی بنا کر ساتھ لے آیا کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور اس کی مشک کو ہٹا دیا جائے وہ دو دن سے نہ تو سو سکا ہے اور نہ ہی ٹھیک سے کھا سکا ہے آپ نے اس کی ماں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس نے تجھے پیٹ کے باہر نہیں بلکہ پیٹ کے اندر اتنے ہی وزن کے ساتھ نو ماں اٹھا کر رکھا ہے نہ وہ ٹھیک سے سو سکتی تھی اور نہ ٹھیک سے کھا سکتی تھی پھر تو اسے موت کسی عذیت دے کر پیدا ہوا اور دو سال اس کا دودھ پیتا رہا اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے لیے تیرے موہ سے گالیاں نکلتی ہیں اگر آئندہ یہ شکایت مسئول ہوئی تو تجھے نشان عبرت بنا دوں گا حضرت مولانا غوث علی شاہ پانیپت رحمت اللہ علی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص کسی عاشق درویش کی خدمت میں جاتا ان کی صحبت میں بیٹھا رہتا اور اپنی کوئی مراد یا حاجت پیش نہ کرتا ایک روز وہ درویش پوچھنے لگے کہ تم روزانہ آتی ہو اور بیٹھ کر چلے جاتے ہو ہر کوئی اپنی مراد اور حاجت پیش کرتا ہے دعا کے لیے کہتا ہے مگر تم نے کبھی کچھ نہیں کہا آخر تم کس لیے آتے ہو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور میں تو عشق کی چنگاری لینے آتا ہوں میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ مجھے عشق کی آگ لگ جائے یہ سن کر مرد درویش چپ ہو رہے کچھ دنوں بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا اس شخص نے کہا کہ میرا تو بس ایک ہی مطالبہ ہے وہ بزرگ پھر چپ ہو رہے اس طرح کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر پوچھا تو اس نے اپنا مطالبہ دہرائیا کہ مجھے عشق کی چنگاری چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ کل جنگل میں فلان جگہ جانا وہاں ایک شخص پڑا ہوا نظر آئے گا اگلے دن آ کر مجھے اس کی حالت بتانا اگلے دن وہ شخص جنگل میں اس مقام پر گیا دھڑ سے جدہ پڑے تڑپ رہے ہیں اور خون کے فوارے نکر رہے ہیں یہ حالت دیکھ کر وہ شخص واپس بزرگ کے پاس آیا اور لوگوں کے جانے کے بعد بزرگ سے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے اس شخص کا ہر عزو دھڑ سے جدہ ہے اور تڑپ رہا ہے یہ سن کر اس درویش نے کہا کہ عاشقوں کا یہ حال ہوتا ہے اگر یہ حال قبور ہے تو عشق کی چنگاری دے دیتے ہیں وہ لوگ جو عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ان سے محبوب اور طرح پیش آتا ہے اور جب وہ عشق و محبت کا دعویٰ کریں تو محبوب کا وطیرہ بدل جاتا ہے اب وہ اور طرح عزماتا ہے انہیں عشق و محبت والوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے اور ہم تم کو کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے عزمائیں گے جو عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں آزمائش کی بھٹی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور خوف و بھوک کے ساتھ مالوں جان اور دوسری نعمتوں میں کمی کر کے عزمائی جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اپنے دعویٰ محبت میں کہاں تک سچے ہیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائید